کہ آرڑیا میں فاران چھپا ہوا ہے تو کشنگنج پولیس کے لوگ جو ہے آرڑیا پولیس سے سمپڑ کیے تو آرڑیا پولیس ہو سکتا ہے کہ اس کو نہیں پہچانتا ہو کشنگنج پولیس تو بعد میں پہنچی بہت سے لوگ آپ پر بھی آروپ لگا رہے ہیں کہ جو بھی آروپ ہی ہے جو جو جیل میں بند کیا تھا تھانے میں ان لوگوں کو چھوڑانے میں بہت سارے نیتاؤں کا ہاتھ ہے کچھ آپ کے بھی نام لے رہے ہیں کیونکہ کشنگنج کے بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں تو اس مارٹ پریپیڈ میں صحیح ہے یا غلط ہے لگنا چاہیے میرے کہانے کا یہ مطلب ہے کہ بھائی آپ ایک تو کچھ کر نہیں رہے ہیں اور دکھاوے کے لیے ایک چٹھے لکھ کر کے فیس بک میں ڈال دیئے کہ ہم جو یہ ہیں یہ غلط چیز ہے تو لوگ اتنے بیوکوف تھو رہے ہیں سوشل میڈیا میں میں دیکھ رہا ہوں صویرے سے یہ چھپن سو ایک چالیس سو اسے بران کر رہا ہے کہ میں کشنگنج سے لوگ سوا چناؤں لڑنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں لڑ سکا بھلے ہی میری جمانت جبت ہو جاتی لیکن میں لڑنا چاہتا تھا اس لیے میں سچا ہندو نہیں بن سکا اگر میں کشنگنج سے چناؤں لڑتا تو میں سچا ہندو بن جاتا آپ کو اگر سچا ہندو بننے کا یہی کرٹری ہے تو چناؤں لڑ کے دیکھ لیجئے یہاں کے نہ ہندو نہ مسلمان سب مل کے آپ کی جمانت جبت کر دیں گے اور بے بنیاد باتیں کر کے وہ اپنے ہی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیں یہ آپریشن کرتے تھے کہ کش نہیں ہے تو پیسہ ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرانا جب دیکھا سکرین سوٹ کے بھائی کس طرح سے یہ لوگ پیسہ چھ آدمی کا کل لگ بگ تیرے لاک کچھ روپیہ انہوں سے لیا ہے اس میں ساتھ آٹھ لاکھ روپیہ جو ہے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہے اور جو ہے آئی بی سے کوئی ترک کسی سے پوچھئے تو قانونی جانکار کا کہ یہ جو سیکس سکینڈل ہے اس سے جو ہے اس کی جانچ آئی بی سے کرے 2020 کے بیدان سبا چناؤں میں کچھ لوگ اس کو ڈیٹنسن سنٹر بھی کہتے تھے لیکن آج وہی ڈیٹنسن سنٹر میں ہزار و چھاتر ایڈمیشن لکھر کے پرہائے کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیں سواگت ہے آپ کا دوستو KDB live میں میں ہوں فردوز گنی ابھی ہم اس وقت موجود ہیں کوچا دھامن کے پورو بیدھائک جلیادکس جیدیو ماشٹر مجاہد آدم صاحب کے پاس ابھی ہم ان سے آنے والے بیدان سبا چناؤں پلس جو کرنٹ مددہ چل رہا ہے کئی سارے مددے ہیں ان سبی پر بات کرنے کی کوہش کریں گے وستار سے تو سر سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے KDB live میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فردوز گنی صاحب اور آپ کی ٹیم کا مجھ سے بات کرنے کے لئے جی سر ابھی بیدان سبا چناؤں ہے دوہزر پچیس میں اور سبھی اپنے اپنے بیدان سبا چھتر میں چناؤں کی تیاری میں لگ گئے ہیں لیکن آپ کو دیکھا جاتا ہے تو آپ ابھی بھی پورے لوگ سبا میں گھوم رہے ہیں تو بیدان سبا کی تیاری مطلب کی کچھ ایسا بیچار نہیں ہے نا کیا ابھی میں جو جمعہ داری ہے کہ ہم لوگ لوگ سبا چھتر میں چھے بیدان سبا ہیں اور کشنگین جیلے کا میں جیلا دیگج بھی ہوں یہاں چار بیدان سبا ہیں سبھی بیدان سبا چھتروں میں پارٹی سنگٹن کو اور مضبوط اور اور دھاردار آگامی دو ہزار پچیس لوگ سبا چناؤں کے لیے اے سوری دو ہزار پچیس بیدان سبا چناؤں کے لیے جو ہے تیار کرنا ہے تو اسی لئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور جہاں تک بیدان سبا چناؤں کا سوال ہے تو ابھی تیاری ہم لوگ کے اس لوگ سبا چھتر میں یا بیہار کے دو سو تیتالیس بیدان سبا چھتر میں جو ہے سنگٹن کے حساب سے تیاری ہے اس کے لئے پرمنڈل یہ پرباری نیوکت کیے گئے ہر پرمنڈل میں اور پھر ہر بیدان سبا میں بیدان سبا پرباری نیوکت کیے گئے ہیں وہ پنچائت سے لے کے پرخن تک پورے بیدان سبا میں کارکرتاؤں سے ملتے ہیں بیٹھک کرتے ہیں ان کو مارک درشن کرتے ہیں اور اس لئے ہم لوگ پورے سبی بیدان سبا سیٹوں پر ہم لوگوں کی تیاری ہے تو آخری وقت میں گڑ بندن کا سوروب کیا ہوگا کون کتنے سیٹوں پر لڑے گا کون کہاں سے لڑے گا وہ تیہ ہوگا لیکن پھر بھی آپ کے طرف سے کوئی ایسا اسپیسل بیدان سبا چھتا ہے نہیں میرے لیے سبی اسپیسل ہے اور ابھی میں اپنے بارے میں سوچا بھی نہیں ہم لوگ جہاں بھی لوگ آواز دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سکھ دکھ میں حاجری لگا ہے ابھی دس دن تھوڑا ہیلتھ پروبلم تھا چیک اپ ہوگئے کے لئے پٹنے میں تھا پرسو رات سے آیا ہوں ریپورٹ کیسا تھا ہیلتھ ہیلتھ کا ریپورٹ جو گیسٹرولوجی یورولوجی اور نیفرولوجی سبھی کا ٹھیک ہی ہے ایک دوائی دیا کچھ جیسے فیٹی لیوہر کی شکایت تھی اور پی ایسے ہوتا ہے پروسٹیٹ سپیسیفک اینٹیزن وہ بڑھا آرہا تھا دو ڈھائی مہنا پہلے اپولو میں ہی یورولوجی سے کنسل کر سب سے کنسل کر کے جتنا ٹیسٹ ہوگیر کرا سب کلیر ہو گیا تھوڑا کھان پان میں ہم لوگ کا جانکت سمی پڑ نہیں اور ہر جگہ دعوت بھوڑ تو اس سے بھی پروبلم ہو رہا تھا تو اس کو ڈاکٹر نے ساہ دیئے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے زیادہ ریڈ میٹ نہیں کھانا ہے اس کا کم سے کم یہ ہو تو اس کو ہم لوگ فولو آپ کر رہے ہیں سر ایک اہم مطلب کی سوال ہے کشن گنج بلیک میل کانڈ کو لگ کر کے کشن گنج بلیک میل کانڈ اب تک جان میں کہا تک پہنچ ابھی سارے لوگ جو ہے درگا پوزہ ایک مہت پون فیسٹیوال ہے پورا پرساشن اسی کو سانتی پون ڈھنگ سے یہ پر بیج جائے اسی میں لگے میں اس کے بعد پھر بات کرتے پہلے تک جہاں تک جانکاری ہم کو معلوم بھی ہوگا یہ گھٹنا 18 سپتمبر وہ پرکاس اس کے آزگر کمال اور نکی انور اور پھر ان لوگ دو دن تین دن تک ماملہ چلا تھانے میں اس کے بعد یہ ماملہ تک پرکاس میں جب سوشل میڈیا میں ویڈیوز ہائرل ہونے لگے اس وقت تک پرساشن کے سنگیان میں ایک ہی میٹر تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا لیکن اس طرح کا یہ نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی گینگ ہے جو اس طرح سے لوگوں کو بہت دنوں سے جس سر انہوں کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد پھر چھوڑا گیا پرساشن کو پوری گہرائی سے جانکڑی نہیں تھی جو ایسا تو ایسا جن دھاراؤں میں اس وقت جانکاری نہیں تھی تو اس میں الگ الگ بات ہے جو پیریت ہے حافظ مجمل مدنی کا آروپ ہے کہ ہمارے آویدن کو چینج کیا گیا بار بار تو یہ گھٹنا انہیں اس کو پکر کے فاران کو دیئے وہ لوگ پولیس کے حوالے کیے اور پھر جو ایس ایکیس کو آویدن ملا اور جس گھٹنا کے سمبند میں ملا جو دھارہ بنتا تھا تو اس دھارے میں کیس درج کیے اور جو ہے دھارہ ایک چالیس فورٹی ون کے تحت ان لوگ کو بیل دیا گیا لیکن جب یہ معاملہ سوشل میڈیا میں جب ویڈیو فائرل ہونے لگا تو ہم صرف ایک حافظ مجمیل مدنی کے بارے میں جانکاری بھی ان سے ہم بات کیے خود ہم ان کو بلائے بھی بارش ہو رہی تھی تو آنکل آنکل ہم کہتے چچا ہم آتے ہیں پھر نہیں آ پا ہے پھر دوسرے دن ہم اپنے وہاں سرپن صاحب کو چار چکہ لے کے بھیجے بابو ہیں پھر موانا آسود دین صاحب کو لگا ہے ان کو بھی مگا ہے اسی طرح لہوچا کے اکرم بابو اسی طرح مہدیب دیگی اسی طرح روٹا اور جو ہے لوگوں سے بات کر کے ان کو مگا ہے آپ بھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ موجود دے اور ان لوگوں نے اپنی آپ دیتی بتائی اور جو ہے اس کے بعد جب یہ آیا کہ کس طرح سے یہ لوگ یہ آپ کرتے تھے کہ کیش نہیں ہے تو پیسہ ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرانا سب لوگوں نے سکرین سوٹ سب دیا ہے جیسے جتنے بھی وکٹم تھے ان سب آپ آپ نے بلائے کال کر کے باجبتہ کے ساتھ آئیے آپ لوگ میڈیا کے سامنے آئیے اور کارروائی کریں گے پلیس کے سامنے میں بلائے آپ لیکن پھر بھی لوگ بہت سے لوگ آپ پر بھی آروپ لگا رہے ہیں کہ جو بھی آروپ ہی ہے جو جیل میں بند کیا تھا تھانے میں چیز جو کس کس کھاتے میں پیسہ گیا ہے ایک آدمی سے بات کر کے سپ صاحب سے ہم بات کی دی ایم صاحب کے میٹنگ میں میرا ایک گھنٹا میٹنگ چلے گا وہ بولے اس ڈی پیو صاحب سے یہ جو ہے اس کو جانچ میں دیئے ہیں تو ان کو میں بول لیتا ہوں پھر میں بات کی سڈی پیو صاحب بہدر گج میں تھے پھر یہاں پھر ہم لوگ بات کی آپ لوگ بھی ان سے بات کی تو ساری بات یں آئی جب دیکھا سکرین سوٹ کے بھائی کس طرح سے لوگ پیسہ جیسے چھے آدمی کا کل لگ بگ تیرے لاکھ کچھ روپیہ انہوں سے لیا ہے اس میں سات آٹ لاکھ روپیہ جو ہے ایک آنٹ میں ٹرانس پر سبوت دیے پھر سڈی پیو صاحب آئے سب کا بیان لیے اس گھر کی پہچان کوئی نہیں جانتا تھا کوئی جانتا تھا یا ہم بھی نہیں پولیس بھی نہیں جانتے تھے کہ کاؤن گھر ہے اور جو ہے وہی لوگ جو پیریت لوگ تے وہی لوگ لے کے گئے ہم بھی گئے سات جی پھر جو ہے اس پہ گھر کو بھی سیل کر دیا گیا برابر چھاپے ماری کوئی پترکار انٹریو بھی کیے تھے جیسا پولیس پتادی کار وضا ان سے بھی پوچھتا چھوی اور ان کے بتائے ہوئے اسثان پڑ بھی چھاپے ماری ہوئی پھر ایک دن سوچنا پولیس کو میری جو اپنا خفیہ تنتر ہے کی نیا نمبر سے آپ رہا تھا کہ فاران چھپا ہوا ہے پولیس جانے میں دیر ہو گیا پہنچنے میں ٹائم لگے گا بیچ میں دیکھا کہ وہ نمبر وہاں سے مویبمنٹ کر رہا ہے نس سے فاران گنج کے درہ تو کشان گنج پولیس کے لوگ جو ہے عرریہ پولیس سے سمپڑ کیے جیپسی سے پیچھا کیا تو جو موک آروپی تھا بتا رہے گیا ٹول ٹیک سے پہلے وہ کود کر چلا گیا تو اس کی گاری کو بھی جب کر لیا ہے اب درگا پوزہ کے بات جب سارے سبوت مل گئے سب ڈکٹیمز نے اپنا بیان درج کرا دیا اس گھر کی بھی پہچان ہو گئی ویڈیو میں بھی گھر ایک ہی گھر ایک ہی کمڑا دکھڑا جتنا ویڈیو 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 ہوا اور بھی بہت سارے پیرید لوگ ہیں جو لوگ لجا کے چلتے کئی لوگ نام بتائیں ہاتھ جوڑ لیے دو آدمی جو ہم اس معاملے میں کچھ نہیں ماف کر دی جیسے فران وہاں سے گاڑے لے جا رہا تھا ٹول ٹیکس کے پاس تو کہیں سے کوئی انفرومیلیشن آیا ہوگا کہ پولیس آپ کے پیشے ہے لیکن جیسے بتا رہا کہ پولیس کی گاری جیفسی گاری تھی اور وہ لوگ پہچانتے بھی نہیں تو اس گاری میں دو لوگ آرڑیا کے اور بیٹھے ہوئے تھے وہ آگے بیٹھا ہوا ٹول ٹرکس کے پاس تو دن پہلے ہی سانسط ڈاکٹر جاوید آزاد صاحب اپنا اس میں ایک لیٹر لکھا تھا اس کے بارے میں آئی بی سے جانچ کرنے کی مانگ کے بارے میں تو آپ اس کے لیٹر کے جواب میں ریپلائے میں پر لکھے تھے کہ آئی بی کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ کس چیز کے لئے یہاں پر جانچ کرنے کی مانگ کر رہے نہیں نشتر روح سے میں جب پڑھا ان کے پتر کو پڑھا تو میں بھی دنگ رہ گیا کہ آئی بی سے جانچ کی مانگ کرتے آئی بی ہوم منسٹری کے ادھین آتا ہے اور پھر آئی بی کن ماملوں کی جانچ کرتا ٹھیک اور پھر وہ بول رہے ہے ڈی جی پی بیہار سے مانگ کر رہے ہیں ان کو بیہار پولیس پر بھروسہ نہیں ہے آئی بی پر بھروسہ آئی بی کو بتا دے سانسد مہد یا ان کے لوگ اس طرح کسی مامل آئی جی تو دیش کے سیکیوریٹی سے سمبند کوئی بھی خطرہ ہوتا ہے اس پر انپوٹ دیتا ہے اس کا کام رات دن چلتے رہتا ہے وہ کس بھی میں کہاں پر ہے ہم اور آپ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے آپ کے بیچ میں بھی آکے بیٹھ کے ہمارے بات کر کے ہم سے سوچ گھرن کر لیتا ہے اس کو انپوٹ دینا ہے اب جب پول کو اگر جانچ ہی کر رہا تو پردان منطری کو پتر لکھتے سی بی آئی سے جانچ کرتے جیسے آر جے کر ماملے کا سی بی آئی سے جانچ ہو رہا اسی طرح مجفر پور جو بالی کا گرہ میں جو ہوا تھا اس طرح کے ماملے کا سی بی آئی بی سے بتا دنے کہ اس طرح کے کسی ماملے میرے کہانے کا یہ مطلب ہے کہ بھائی آپ ایک تو کچھ کر نہیں رہے اور دکھا وے کے لئے چیتھ لکھ کر کے فیس بوک میں ڈال دیئے کہ ہم جو یہ غلط چیز ہے تو لوگ اتنے بیوکوف رہے تو آپ جو ایک سانسد ہیں تو اس کا چیتھ ہم لکھ رہے نہیں یہ ایک بات نہیں ہے اس سے پہلے دو بار مجھے مجبورن میں آکے کرنا پڑا ہے جب آپ دیکھے ہوں کہ مستقیم نام کا لڑکا 22 جولائی کو وہ گھر آنے والا تھا اسی دن لا پتا ہو گیا امپی سنائے ان کو کیا کیا سنائے پھر جو ہے وہ میرے پاس آئے ہم لوگ یہاں سے پتا کیے پتا کر کے پھر پتا چلا کہ جو ہے نام میں بھول رہا ہوں ہسپیٹل کا 29 جولائی کو وہ وہ ڈیتھ کر گئے پھر بات ہوئی کہ لانا ہے لانے ہسپیٹل کا بیل تھا چار لاکھ سے اوپر کھڑچا آرہا تھا وہ محسین بچارے رونے لگے ان کی ماں رونے لگے کہ بیٹا کا لاز مانگ آئیں گے لیکن اتنے پیسے نہیں ہم بھولے بھائی 25 50 تک ہوتا ہم اپنے لوگوں سے اتنا پیسہ تو ہم نہیں کر سکتے مجھے بھی جان کاری ہمارے ایک میتر جو بدیش منتر میں کرنل تاہیر مصطفیٰ صاحب ان سے جب ہم بتائے یہ سٹوڑی جو تو وہ بتائے کہ CWF ایک کمیونیوٹی ویلفیر فنڈ ہوتا ہے بدیش منتر میں چٹھی ان کے پریجن کا ایک لاکھ سے کم کا آوید انکم بنا دیئے پھر ہی میں ہم اپنے ایمبولینس لے کے گئے گھر تک پہنچا دیئے تو اس میں بھی یہ بات ان کی فضیعت ہونے لئے کہ ان کے بھائی کو بہت ہی غلط سبدوں کا پریغ کیے پھر جو ہے ان کے کوئی پی کے پاس گئے تو میرا نام لے کر کہ کشنگینج بیہار ہے کہ وہ ڈیڈ بڑی مگا دے گا میرا نام لے کر کھر ہم لوگ کام سے مطلب ہے اس وقت وہ ایک چھتھی ڈال دی فیس بوک میں دو چھتھی اپنے ٹائم لائن سے اس میں تھا مستقیم کو انڈیان ہائی کمیشن سنگاپور یا فیلیپنز تھا سنگاپور وہ گائب ہوا ملیسیا میں وہاں کے اس کو دوسرا چھتھی لکھے ایکسٹرنیل ایفیاس منسٹری کو کس کو لکھے وہ پتہ نہیں لیکن شریف جو ہے اس میں لکھا ڈیئر سر تو اوپر میں ہوگا نا بھائی فلانا فلانا اس چھتھی کو پڑھ کچھ نہیں بس ڈیئر سر کڑھ دو لائن میں کہانی کھلو تو اسی طرح تیسرا معاملہ آیا کہ ایمیو کشنگن سینٹر کے لیے دسمبر 2019 میں اس وقت کے جو تتکالین ڈیریکٹر تھے ایمیو کشنگن سینٹر کے پروفیسر حسن ایمام سر مکسی ہم سے ملے انہوں نے مانگ کیا کہ ہم کو دو بیلڈنگ سو بیٹ کے چاہیے ہم یہاں لاؤ کی پڑھائی مخبن تری اسی وقت علف سنکھی کلیان ویبھاگ کے پردان سچی آمیر سبانی صاحب تھے ان کو طلب کیے اور وہاں پر دو بیلڈنگ سو کرت کیا جہاں پر ایمیو کشنگین سنٹر جو مانوٹی بوائز گل سوشٹل میں چل رہا ہے ایک سارے پانچ کروڑ ایک پانچ کروڑ سارے دس کروڑ اور جب وہ بیلڈنگ بن گیا تو ایک دن سانسج جی چٹھی اس میں ڈال دی کہ ایک سپتہ پہلے کا جو ہے ہم پتر لکھے HRD منسٹری کو اور جو ہے یہاں پر بیلڈنگ بن گیا تو ایک سپتہ میں یوجنہ سوکرد بھی ہو گیا ٹینڈر بھی ہو گیا کام بھی ہو گیا بیلڈنگ بھی کھری ہو گئی تو میں اس میں بہت لمبا چوڑا کمن دنیا میں اس سے فاسٹ تو کہیں کام ہو پروفرسر تاریخ منسور صاحب ویڈیو کانفرینس سے اس کا اوڈگاٹن کی دونوں اور مخمنتری نتیز کمار کے شان میں کسیدے پڑے تو میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ بھائی آپ کوئی کام کرتے تو کی یہ پبلک کو کچھ فائدہ ہونا چاہیے آپ اگر اتنے یہ ہیں سیکس سکینڈل ہے اس کی جانچ آئی بی سے کرے آئی بی تو دیش کو ہونے آنترک سرکچہ کو خطرہ ہے اس کی جانچ کر جو ہے اس کو ایجنسیوں کو ستر کرتا سچیت کرتا پولیس مہا نظر مہدی جی کو پتر لکھا گیا آئی بی تو اس کے چاہیے تھا بیہار پولیس مہانی درست کو لکھا گیا جو کو لی 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 آئی بی سی جانچ کروا کے دکھا دے آئی بی جانچ کرتی ہے پوچھنا چاہیں گے کشان گنج بہدر سرک یہ پھور لائن کی ابھی تک اس کا پروسیس چل رہا ہے بہدنے کاری یہ جو بائی پاس کے نام سے کشان گنج رامپور سے جو نس 27 جو پہلے 31 تھا وہاں سے نکل رامپور سے LRP چوک سے پسچم میں جا کے نس 327 میں ملے گا یہ بائی پاس میں ابھی بھو ارزن کا کام چل رہا ہے جمین عدی گرن جب ہو جائے گا پھر جو ٹینڈر پروسس پورا ہو کر کام شروع بہت سارے لوگوں کو اس میں میری بھی جمین پڑتی تھی ہم کو تو پیمنٹ ہو گیا بہت سارے موجہ کا بھی پیمنٹ نہیں آیا جو منٹری منٹری ریسیڈنسی علاوہ دیر آماری جہاں کہ کاری بھی کاری شروع ہو گیا ڈو ہی دو ہی دو 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 ہی دو کشنگن جیسے پیچھرے چھتر جہاں منٹری کی اکسیریت ہے اور ایجوکیشن میں بھی منٹری پیچھرے ہیں تو اس کے لیے تو میل کا پتھر ثابت ہوگا اور اس کے لیے بڑی لڑائی لڑکر ہم لوگ پہلا اسکول ابھی بیہار کا بنا کشنگن کے جو ادھ گھاٹن ہوا سولہ سترہ کو کاؤنسل ہے اور اس مہینے کے آخر تک امید کرتے ہیں کہ سیکشن ستر تھوڑا لیٹ ہے وہ شروع ہو جائے گا ابھی teacher کی یہاں head master کی کمی ہے تو پھر سے vacancy پھر سے اسی میں سے لے رہے ہیں اور باقی جو فریز vacancy بی پی سی سی وہ بھی اس کی بھی تیاری چل رہی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی جو سیوہ نیرویت سیکشک ہیں ان کے کو selection کیا head master نوشاد آلم صاحب سمستی پور کے رہنے والے وہ جوائن بھی کر لیے ہیں تو یہ ہو جائے گا اور دوسری بات بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں syllabus کون سا چلے گا اب جیسے 10 تک تو بیہار board کا اپنا الگ syllabus ہے NCRT کا الگ ہے تو یہ بیہار board کا syllabus جس طرح سے بیہار کا ایک نامی سکر سی مت اللہ ہے تو وہی syllabus بیہار board کا یہاں بھی چلے گا اور 11 12 میں تو ہر جگہ NCRT چلتا ہے تو NCRT چلے گا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں CBSC course پڑھا جائے گا یا یہ بیہار board کا جو سلیبس اس کی پڑھائی ہوگی جو سبجیکٹ ہندی اردو انگریجی جو سبجیکٹ رکھ سکتے ٹین تک کچھ کچھ کمپلسری ہے کچھ آپسنل ہے سائنس اور آرز سائنس کا سیلیبس ہے NCRT آرز کا بھی فولو ہوتا تو وہ چھلے گا اچھا ایک ادھر پارٹی سے ایک سیوان کا ابھی نہیں ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کو ہٹا دیا ہے کہ چھپن سو روپے نہیں دینے کی وجہ سے مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا ایسا کچھ سنگیان میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں میں لیکن جب تک وہ کاؤن ہے نہیں اس کی بھی جانکاری نہیں جب تک صحیح جانکاری نہیں ہوتا تو پٹھی کا ٹپنی کرنا صحیح نہیں ہوگا وہ سکتا کہ کوئی گلت لگ دیا ہوگا اور ٹپنی کر دیں گا تو پھر ایک جانکاری میں نہیں ہے سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں صبح رہے سے چھپن سو ایک چالی سو اس بران کر رہا ہے کوئی ایسی جو ریزنی پرسن جمعیدار بیکتی ہے ان سے اگر بات ہوگی ان کا بیان سوڑ گے تب اس پر اپنی رائے دے سکتے ہم لوگوں کی پارٹی میں کوئی بھی پانچ روپی دے کر گے پارٹی کا پرائی میمبر بن سکتا ہے پانچ روپی معمولی رکم اس لئے لیا جاتا ہے تاکہ اس کو درد ہو کہ ہم پانچ روپی دے کے میمبر بنے نہیں ہم کو ایسی بنا دی ہے اور جو ایکٹی میمبر بننے کے لیے اس کو تو اس کے لئے اس کو ایکٹی میمبر پچیس کم سے کم لوگوں کو پارٹی سے جوڑنا ہو ہمارے یہ چلتا ہے گریراج سنگھ بی جی بی 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 ہندو 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 جس کی وجہ سے جانکاری کی کمی ہے گریراج سنگھ آپ دیکھیں ہوں گے جس بی 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 ہے کبھی نہیں دیکھ ہوں گے کہ اپنے منترالے سے سمبندیت کوئی بات کرتے ہوں گے کہ ہم یہاں بی چوائی چوائیس چوائیس لینڈ کو ہندو ستان کو بھارت کو انڈیا کو یہ اس کے لئے بڑی بات ہے ہم اس مٹی سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم اگر دھارمی کا ادھار پر جان آتا ہم بنگلہ دیس ہمارے پروش بنگلہ دیس اور پاکستان اس لئے وہ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں اسی کے لئے جانے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں پر زیادہ توجہ دینے کے لئے ان کو تو کچھ کام کرنا نہیں ہے اب کبھی سے کبھی بیان دے دیں کہ کشن گنج میں کوچا دھامن ہے ہنومان چالیس ہندو کو کہاں ہے کوچا دھامن میں بھی ان سے ہم بولتے ہیں کہ آکے دکھا دی کہاں ہنومان چالیس تو اسی لئے بے بنیاد باتیں کرتے ہیں اور بے بنیاد باتیں کر کے وہ اپنے ہی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں 11 سال 12 سال میں ابھی جو ہے دیش کے پردان منتری نڈین موڈی جی ہیں اور امیس ساجی چھے سال سے گرے منتری ہیں اب بھی اگر ان کے انسار گھوسپیٹ ہو رہا ہے وہ جو آروب لگا رہے ہیں تو یہ خود پڑسل چند رہا ہے اس کے مطلب ہماری سیمہ سرکچت نہیں ہے وہاں جو BSF SSB جو تینات ہیں تو ان پر وہ سوال ان کا منوبل تو رہے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے بے بنیاد بات ہیں کہاں آبادی بڑھ رہا گھٹ رہا کہیں پر کچھ سے کچھ بولتے رہتے ہیں علول جلول کام تو کچھ کرنا نہیں اس لئے میں اپیل کروں گا ان کے باتوں کو زیادہ توجہ جب من دیں کشتی جاور آپ سے اسی سے جرے سوال پوچھنا چاہیں گے کیونکہ آپ لوگ سبھا چناؤ لڑے کشنگن سے 24 میں مجب پر میں سبھا کو سمبودیت کرتے انہوں نے کہا میں کشنگن سے لوگ سبھا چناؤ لڑنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں لڑ سکا بھلے میری جمانت جبت ہو جاتی لیکن میں لڑنا چاہتا تھا اس لئے میں سچا ہندو نہیں بن سکا اگر میں کشنگن سے چناؤ لڑتا تو میں سچا ہندو بن جاتا اس کا کیا مطلب روکتا ان کو لڑ لے بھائی کسی کو چناؤ لڑنے میں دیش کا ناغریک کہیں سے بھی چناؤ لڑ سکتا ہے آپ کو اگر سچا ہندو بننے چناؤ لڑ دیکھ لیجی یہاں نہ ہندو نہ مسلمان سب مل کے آپ کی جمانت کر دیں سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں آپ سوہار بھائی چارے کی مثال ہے کشنگن سوال پوچھنا چاہیں گے سمارٹ میٹر کیونکہ کشنگن کے بہت سے لوگ اس خلاف ہیں چاہے سوصل میڈیا میں ہو ہے پہلے آپ بھی دیکھے ہوں گے کی پورا بسند پور بند رہا اس کے بعد جگہ جگہ اس کے خلاف پردشن ہوا تو سمارٹ پریپیٹ میں صحیح ہے یا غلط ہے لگنا چاہیے نہیں اس پر جو ہے بہت ہی کنٹرو ہرسی ہے مجھے بہت سارے لوگوں سے ہمارے کارپالا کا بھی تھا اور جب دو سال پہلے لگبک کشنگن سہار میں سمارٹ میٹر لگایا جا رہا تھا تو یہاں بھی بیرود ہوا تھا کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے میں سب کو لے کے بجلی بیبھاگ میں گیا تھا وہاں ایک جوٹیو انجینیر سپریٹینڈنڈنڈ انجینیر ایسسٹینڈ انجینیر جی سارے پدادکاری تھے تو ان لوگوں نے مانگا کہ بھائی دو چار سپیسفک ہم کو دیجئے کہ پہلے ہم سمارٹ میٹر لگایا ہیں تو اب ایک مہینے میں اتنا کھپت آ رہا اس سے پہلے بل دو تین مہینے تو ہم لوگ اس کو مہینے یہ مان سکیں تو کوئی آدمی جو ہے آج تک جو ہے وہ نہیں کر پائے لیکن یہ بھی لوگوں کی نارازگی تو پچھلے دن بھی میں ملا تھا کہ جنتا کو پہلے کنوینس کیجئے پروف کیجئے کہ جو گربری کا کیا آروپ میں نے میٹر فاس چلتا زیادہ بلاتا تو جب تک وہ جنتا ستشت نہیں ہوتا تو اس کو نہیں لگایا جائے دو چیز آروپ لگا جا رہے ایک تو بل زیادہ آروپ لگ رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی وقت بھی پیسے ختم ہو جاتے تو اس کا بیجلی کر جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کے پاس ہر ایک پیسہ لوگ نہیں ہے تو ان کے پاس android mobile نہیں ہے ان کو تو نشیط روح سے پریشانی ہوگی کہ ریچارج کرنے کے لئے دوسرے جگہ جانا پڑے گا یہ سمسیہ ہے اس کو میں بھی مانتا ہوں کہ یہ بڑی سمسیہ ہے اس کا بھی سرکار اس پر بھی جو گوھر کرنا اپڈیٹ آیا تھا بیہار سرکار کے طرف سے ہی کسی کا بھی بزلی ختم ہو جاتا ہے تو اس کا لائٹ ساتھ یہ تھے مسٹر مجھائد صاحب جو کی پورو بدھائی کوچا دھون کوچا جیلا دکھ جی ڈیو کشن گنی آپ دیکھ رہے ہیں KDB live میرے صحیح ہوگئے ہیں محشر عالم آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہم دونوں کی بیج میں باتیں ہوئی آپ اسے کتنا اتفاق رکھتے ہیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں آپ نیجے کمنٹ بوکس میں اپنا رائے جرور دیجئے گا ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت